نمشہ کھار دوستو میں راہو شرمہ آپ سبھی کا ہاردیک عبینندن کرتا ہوں ٹسٹ بک کے پلیٹ فارم پر خوٹ نیتی کی دنیا میں دوستو کوئی کسی کا سکا نہیں ہوتا جس کو جس سے فائدہ اس سے جا کر سنبند اتنے ہی مجبوط کر لیے اس کا جیتا جاگتا ایکزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا چین اور بانگلہ دیش کے سنبند سے آپ کو یاد ہوگا کووٹ سے پہلے چین کے راشت پتی زنپنگ صاحب بانگلہ دیش کے دورے پر آئے تھے انہوں نے بہت ساری ادھوشنا کری اس دورے میں انہوں نے کہا کہ ہم بانگلہ دیش کو لگ بگ چار لاکھ کروڑ روپے کا کر جا دیں گے جس سے ان کی ارثوستہ اور اونچائیوں پر پہنچے گی اس کے علاوہ جو تستہ پریوجنا ہے اس پریوجنا کے لیے بھی ہم لگ بگ لگ بگ ایک لاکھ کروڑ روپے ان کو ادھاری کے طور پر دیں گے اب بانگلہ دیش کافی امید لگائے بیٹھا تھا اب کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بانگلہ دیش کی پردہان منطری سیخ حسینہ چین کے دورے پر گئی کسی لیے وہی چار لاکھ کروڑ روپے لینے کے لیے اب چار لاکھ کروڑ روپے کا جیسی سیخ حسینہ جی نے جکر کیا تو چین نے اس پر سوٹ سے منع کر دیا کہ چار لاکھ کروڑ تو ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کوویٹ کے بعد جو چین کے ارتھوست تھا وہ بھی پٹری پہ سے اتر گئی ہے اب اس بات سے سیخ حسینہ جی ہو گئی ناراج چار دن کی یادرہ تھی چار دن کی یادرہ ہی بیچ میں چھوڑ کر تین دن میں واپس آ گئی اور جیسی واپس آئی آتی انہوں نے ایک گھوشنا کر دی کہ جو تستہ پریوجنا ہے اس تستہ پریوجنا میں ہم جو پرائیٹی دیں گے وہ چین کی کمپنیوں کو نہیں بھارتے کمپنیوں کو دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت اس میں آگے بڑھے اور اس پروجیٹ کو ایکسکیوٹ کرائے یعنی اس پر کام چالو کرے مطلب ایک آئیک چین سے ان کا مہبنگ کیوں ہو گیا کیونکہ بھائی انہوں نے پیسہ نہیں دیا تو پوٹ نہیں تھی میں کوئی کسی کل سگا نہیں ہے جہاں سے پیسہ ملنا ہے جہاں سے فائدہ ملنا ہے تو اس سے جا کے سمن اچھے کر لیے آج اسی نیے اس پر ہم بات کریں گے کہ آخر کا یہ تستہ پریوجنا ہے کیا اور چین اتنا اس میں انٹرسٹ کیوں دکھا رہا تھا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک یو پی ایس سی کے سیریس سٹوڈنٹ ہے بھی دھیارتی دندات محنت کر رہے ہیں اس اگزام کو کلیر کرنے کے لیے جب آپ محنت کرتے ہیں تو بہت ساری پریشانیاں ڈاؤٹس دکتیں آپ کو آ رہی ہوں گی اگر آپ کو اس اگزام سلیٹڈ کوئی پریشانی کوئی دکت ہے تو آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں گوگل فرم دیا ہے اس گوگل فرم کو فیل کیجئے ہماری ٹیم آپ سے سمپرک کر گی خود میں بھی آپ سے بات کروں گا اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے اس اگزام سلیٹڈ تو اس کو ہم ریزورڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں گوگل فرم دیا گیا اس کو فیل کیجئے ہم آپ سے سمپرک کریں گے چلیے تو اپنا نیوز پر دوبارہ گھوم کے آتے ہیں دیکھیں سارے نیوز ایجنسیز نے اس کو جنگا دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو سیکھ حسینہ ہے وہ اپنے وعدے سے ہی مکر گئی ہیں مطلب اپنے سممن سے ہی مکر گئی ہیں اب سیکھ حسینہ نے یہ اس پرسٹ کہہ دیا ہے کہ جو بھارتیے کمپنیاں ہیں شاید وہی تسطہ پر تسطہ پر کام کرے گی یعنی کہ جو ایک بلین جو امریکن ڈولر کا جو پرجٹ ہے اس پر بھارت ہی کام کرے گا یعنی چین سے دوری بنا لی ہے آخر یہ پرجٹ ہے کیا اس کو سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں کہ تسطہ ریور ہے کیا تو میں آپ کو بتا دوں دوستو تسطہ ندی برمپوتر یعنی برمپوتر کیا ہے بانگلہ دیش میں جمنا کے نام سے جانا جاتا ہے برمپوتر کو کہ ایک سائک ندی ہے جو بھارت اور بانگلہ دیش سے ہو کر گجرتی ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں دوستو تسطہ جو ریور ہے یہ سکم کے چن تھانگ کے نکٹ ہمالے سے نکلتی ہے اور بانگلہ دیش میں پرویش کرنے سے پہلے پچھم بنگال یعنی ویسٹ بنگال سے ہو کر دکشن کی اور بھیتی ہے یہ بیسیکلی جو ندی ہے جو ریور ہے تسطہ ریور پہلے یہ پدما میں جھوڑتی تھی ڈارٹ آ کے یعنی کہ جو گنگا کا وہ بھاگ جو بانگلہ دیش میں بھیتا ہے ڈارٹ اس میں جھوڑتی تھی لیکن 1780 تک لیکن 1787 کے بات اس ریور نے اپنی لوکیشن چینج کری اپنی دھارہ کو چینج کرا اور دوستو یہ جا کے جھوڑ گئی کس میں بھرمپوتر میں یعنی کہ جمنا میں جا کے جھوڑ گئی اب اسی ریور پر ایک پرویجٹ بنانے کی بات کر رہا ہے بانگلہ دیش یعنی کہ تسطہ ریور پرویجٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اب یہ آخر کا تسطہ ندی پریوجنا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو سے سمبندید اگر اس ویڈیو کی آپ کو پی پی ٹی چاہیے تو اس ٹیلی گرام کو آپ جوئن کر سکتے ہیں جہاں پر میں نے لنک مینشن کی ہوئی ہے دوستو اس پرویجٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں تسطہ ندی پریوجنا تین ادیشیں ہیں اس کے کیا کیا ادیشیں نمبر ایک باڑ پر انکش لگانا کیونکہ بہت زیادہ فلڈز آتی ہیں اس ریور کی وجہ سے دوسرا کٹاو روکنا مطلب جمین پوری کی پوری جمین کو یہ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی ہے اور اس کے علاوہ جمین حاصل کرنا ایک بہت دیشے بیراج کبھی اس پر نرمان کیا جائے گا اس پریوجنا کے تحت پریوجنا پوری ہونے پر تسطہ کے کنارے اس تھے سیکڑ اکڑ جمین کا پنردھار ہوگا اس جمین کا استعمال بھومی ہن لوگوں کے لیے کھیتی یا اوڈھوگی کرن میں استعمال کیا جائے گا یعنی انڈسٹیلائیشن کے لیے اور اگریکلچر کے لیے جو لینڈ کے ریکوارمنٹ ہے دوستو اس میں کافی بڑوتری ہوگی اگر یہ تستہ ندی پریوجنا سکسز ہو جاتا ہے بار کٹاو پر انکش لگنے کی وجہ سے تٹی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی مشکلیں بھی کم ہو جائے گی یعنی بانگلہ دیش کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے دوستو یعنی کہ اگر دیش کے اندر انڈسٹیلائیشن لوگوں کو رہنے کی فیسلیٹی کیونکہ پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ بانگلہ دیش کے اندر لوگوں کے لیے رہنے کی جمین کم پڑ رہے ہیں تو اگر اس تستہ پریوجنا پر کام ہو جاتا ہے تو جمین کافی ملے گی ٹھیک ہے انڈسٹی کو کافی جمین ملے گی تو اوورال بینفیٹ ہوگا بانگلہ دیش کے لیے اب اس کے لیے چین بھی اس پریوجیٹ پر کام کرنے کے لیے چین بھی کافی دن سے نجل لگائے ہوئے تھا کیوں کیا نیزن تھا تو آئیے میں میں آپ کی مادیم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں اس جنگہ پر آپ یہاں پر ڈوٹ میں دیکھ رہے ہوگی یہاں پر تستہ پریوجیٹ پر کام چلنے کی کوشش کی جارے گی یہاں پر کام سٹارٹ کیا جائے یہاں پر یہ پریوجیٹ بنایا جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پر چینی کمپنی کام کرے گی تو چینی کمپنیوں کا جو نزدیکی ہو جائے گی اس چکن نیک سے چکن نیک وہ کوریڈور ہے جس کے مادیم سے ہم اپنی جو نورت اسٹیٹس ہیں یعنی کی جو سیون سسٹر اسٹیٹس ہیں وہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں اگر کسی بھی طریقے سے یہاں پر چینی رہیں گے تو وہ کبھی نہ کبھی اٹھائیس کلومیٹر کے کوریڈور کو ہماری جو سیون سسٹرز ہیں اس سے کٹ کر سکتے ہیں یعنی کی ہمیں وہاں پر پہنچنے سے روک سکتے ہیں تو ایسے میں چین پوری کوشی کر رہا تھا کہ ہم اس پریوجیٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لے لیکن دوستو چار لاکھ کروڑ روپے پہ کھیل بگڑ گیا اور بس ترنت ہی جو بانگلہ دیش کی پردھن منتری تھی سیکھ سینہ انہوں نے کہا دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت اس پریوجیٹ کو اپنے ہاتھ میں لے خیر ابھی بھارت میں بھی کافی ساری ایشیوز ہیں کیونکہ ویسٹ بنگل کی مکھے منتری ہیں ممتہ بنر جی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک راجے سے نہیں پوچھا جائے گا تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بھارت سرکار کسی بھی طریقے کا اس پر ایکشن لے تو آنے والے سمیہ میں اس پریوجیٹ پر ویدھارتیوں کے لیے میں آپ کو بتا دوں دوستو اس بی ایچ کی کچھ فیچرز یہاں پہ ڈیلی پسیس پر ایکسپرٹس کے دوارہ لائس سیشنز ہوتے ہیں تاکہ آپ کے ڈاؤٹس نہ رہے اور ریوزن ہوتا رہے اس کے علاوہ آپ کو جو انڈیکٹ ٹاکوانس انسٹیوشن ہے وہاں پر پڑھانے والے جو کیٹرز کی پری ریکوڈڈڈ ویڈیوز کا کلیکشن بھی آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا کوپی ایو ویلیشنز کا فیچرز بھی اور بھی بہت کچھ ہے یعنی کی پریلیم سمینس اور انٹرویو کے لیے تینوں سٹیج کے لیے ایک سنگل پلیٹ فرم ہے دوستو یہ یعنی نیر نیر آئیس تو اگر آپ اس کورس کو جوئن کرنا چاہتے ہیں تو میں اگر کہوں گا کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں گوگل فرم ہے اس گوگل فرم کو کرنا نہ بھولے اور ہاں بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ جو بھی میری لیٹس ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچتا رہے دوستو بہت بہت شکریہ آپ کو جڑا رہنے کے لیے نمشکار جائے ہند